ساتوہ مسئلہ یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی مشروع رہی ہے کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَن ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے منسک آپ نے دیکھا نسک کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَن ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا تھا کیوں لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ لوگ اللہ کا نام وہ چوپائے جو ہم نے ان کو دیئے ہیں بطور رزق بطور رزق جو چوپائے ہم نے ان کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام وہ لی ہے تو اللہ نے جو جانور انسان کے تابع کیے ہیں ان جانوروں کو زباہ کریں اور زباہ کرتے وہ کیا کریں وہ اللہ کا نام لیں اللہ تعالیٰ نے ایسا دن ہر امت میں رکھا ہے جو قربانی کا دن تھا یہ سورہ الحج کی آیت نمبر چونتیس ہے ابن الجوزی کہتے ہیں اپنی تفسیر زاد المصیر میں قربانی کرنا زباہ کرنا جانوروں کو یہ صرف اس امت میں نہیں تھا اس امت میں نہیں ہے بلکہ اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے جانوروں کو زباہ کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا تو اللہ نے اس امت میں بھی جانور زباہ کرنے کا دن رکھا خاص طور سے دوسرے اوقات میں تو زباہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اپنی طرف سے اللہ نے دن رکھے تاکہ لوگ اللہ کا نام لے کے جانور قربان کریں اللہ کی خاطر تو یہ اس امت میں بھی تھا ہے اور پچھلی امتوں میں بھی تھا تو قربانی کوئی نیا عمل نہیں لوگ بہت سارے بولتے ہیں کیا تم لوگ جانوروں کو زباہ کرتے ہو تو آپ دیکھیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں اور اس کو جیو حتیہ وغیرہ کہتے ہیں انہی کے دین میں آپ دیکھیں ماضی میں پچھلے ان کے اٹھا کے کتابیں دیکھیں ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی چاہے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے ہو ان کی کتابوں میں بھی جانور کا زباہ کرنا آپ کو ملے گا وہ اگرچہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کے نام سے زباہ کیا جائے لیکن ان کے ہاں بھی جانور زباہ کرنا آپ کو ملے گا یہ اور بات ہے کہ آج جا کے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو تو جانوروں کا زباہ کرنا تمام ملتوں میں رہا ہے